اللَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِوں كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ نرامی قدر آباب آج دا ای عظیم دے ہارا اللہ کریم دے مہینے دا آخری جمعت المبارکے جس نوں اسی جمعت الودا دے نانا جاننے ہیں گزشتہ رات بہت ساری مساجد دے اندر ختم قرآن دیا محافل منعقد ہوئیا اسے تناظر دے اندر چاند معروضات آپ احباب دی بار گاچ پیار رکھنا مالک لا یزال نے سورہ بکرہ دے مونڈ ویچے ارشاد فرمایا ہے علف لامین اے حروف مکتعات نے اگرچہ علماء نے ادھے مطالب مفاہیم معانی بیان کیتے نے لیکن پکی اور پیڈی گل اے ہے کہ انہ دا مانا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے اسی اتنوں ہی اپنی گفتگودہ آغاز کر رہے ہیں فرمایا علف لامین ذالکالکتابو اے او کتابے لا ریبہ فی جدے وچ کوئی شاک نہیں پھر اگلے جملے جاکیا کہ جیڑاوی ایس کتاب دے نیڑے لگے گا اللہ انو تقوی دی دولتنا نوازے گا پھر جس ویڑے انو تقوی لبے گا پھر صاحبان تقوی واسطے اے کتاب کتابہ ہدایت ذالکالکتابو لا ریبہ فی خدا للمتقین اے او کتابے جیڑی شک و شبت ہوں پاکے میں اسے آیہ کریمہ دے تائید وچ سورہ آل امران چون ایک آیہ کریمہ آپ احباب دی بارگاہ جنکھنا چاہ رہے ہیں تیسری سورہ قرآن کریم دی اور او دی ایک سو چو سٹھ نمبر آیہ کریمہ جیڑیے او میں آپ دے سامنے رکھنا اللہ کریم ارشاد فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اَلَلْ مُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي دَلَالِ مُّبِينَ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ وَيْقَسْمِ مَنْ اللَّهِ نَي تو آڈے ہوتے احسان کیتا ہے اتھے اللہ صاحبانِ ایمان نرگل پر کردائے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الَلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ قَسْمِ اللہ اپنی قسم پر چکدائے تو کہندہ قسم ای ایسے گلے دی کہ اللہ نے تو آڈے ہوتے احسان کیتا ہے کیا احسان کیتا ہے کہ اِجْ بَعَسَ فِي هِمْ رَسُولَ کہ تو آڈے وِيچ اپنا رسول مبوث فرمایا تو آڈے ویچ اپنا رسول مبوث فرمایا کہ مِنْ آنفُسِهِمْ او جیڑا تو آڈے ویچوئی ہیں او کدرو باروں نہیں لیا دا تو آڈے ویچوئی چنیئے ذات اور او احسان تو آڈے ویچوئی بطور نبی مبوث فرما دیتی ہے کہ او نہ دی ڈیوٹی لائیے او نہ دی ایک نوکری لائیے نوکری کہے لائیے اکیہ اللہ دی آیات اللہ دی نشانیہ تلاوت کرے بھائی جو زکی ہے تے او نہ پلیتانو پاک کرے نبی سائن دی اللہ نے کہے لائیے کہ بھائی بندے دی اندروں کفر کڑنے شرک کڑنے آکڑ کڑنی ہیں سارا کچھ چھاڑ چھڑا کے مالک دی بارگاچ سر نیوہ کرتے ہیں اور او دی زمان اٹھتے دل اٹھتے دماغ اٹھتے اے چیز جاری فرما دینی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم پھر اگے جیڑی نوکری اگے مزید فرمائی اب کیا کہ ساڑی ایسا اپنے او جی نہ ایسان کی تیرہ ایسا نبی مبوس کی تیرہ او نا دی ایسا ایک اور نوکری بھی لائی او نوکری کی لائیے وَالِيُّ عَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کتاب دی تعلیم دی وَالْحِقْمَة اور حکمت دی تعلیم دی پہلا کفر کر دے گا شرک کر دے گا اور بندے لوں چونکہ خدامہ تو چونج چھڑا کہ ایک اللہ واحد دی بارگا تو آڑا سیر نیوہ کرائے گا پھر ساڑیاں آیار جڑیاں او تو آڑا تے تلاوت کرے گا اور تو آنو پاک کرے گا اور تو آنو کتاب دی تعلیم دے گا کنی تعلیم دے گا جی کتاب دی تعلیم دے گا اے قرآن کریم میرے سامنے ہیں اور ادھے اتھے آتھر راتھ کے اے میں پہ اگل کرنا کہ اے جیڑی کتاب میرے سامنے موجود ہے نا اے نبی پاک دے زمانے وچھ نہیں ہے نبی پاک دے زمانے وچھ اینجین شکر موجود نہیں ہے میں پھر اتھے ایک گل منڑی پوے گی اور انسانی اکل سوچے ہوتے مجمور ہو جائے گی کہ بھئی اگر ایک کتاب نہیں ہے تے پھر کیری کتاب دی تعلیم پہ اللہ دن دے اور کیری ڈیوٹی لائیے کہ آپ نے نبی نوا کیا بھئی تو ہم کتاب دی تعلیم جیڑی ہے اوہ دیڑی ہے میں اتھے سورہ واقعہ پڑھنا چاہنا جی اور چھونجہ نمبر سورہ اوہ دیچ میں جیڑا ہے اوہ آپ دی بارگاچ ماروزات پہ رکھنا جی دروسی پڑھو ایک واری صلات و سلام علیکہ فرمایا اِنَّهُ لَا قُرْآنُنْ قَرِيم اَا کیا اِسْغَلَجْ شَاکْنَا کرے ہو اے جس کتاب دی گل پہ کرنا جس قرآن دی گل پہ کرنا قریمون اے قریمیں اے مہربانیں اے رحمتیں اِنَّهُ لَا قُرْآنُنْ قَرِيم شاکْنَا کرے ہو ایسْغَلْلے بیچ اے جینا قرآن ہے نا اے قریمیں اور اے کیا فی کتاب مقنون اے ایک اے دے تو ایک کتاب اور موجود ہے جی دے وچ اے کتاب موجود ہے یعنی فی کتاب مقنون یعنی کتاب محفوظ وچ اے چیز موجود ہے اتھے میں سورہ جاسیہ پڑھنا چاہنا گلامی کدرہ باب کتاب دی گل پہ کرنیا فرمایا اِنَّهُ لَا قُرْآنُنْ قَرِيم فی کتاب مقنون کہ اے جینا قرآن ہے اے جینا کتابیں اے قریمیں فی کتاب مقنون اے کتاب محفوظ وچ لکھی ہے اور اے کیری کتابیں سورہ جاسیہ چھو میرا اللہ ارشاد فرمند ہے حازہ کتاب و نا اے ساڑی کتابیں اس گلتی چاہسے نہیں لئی تو ساں اے ضائع کر دیتا جملہ حازہ کتاب و نا اے ساڑی کتابیں جنک کو علیکم بالحق اے توالینا حق نہ نتک کر دیئے نتک مطلب بولنا اے حق نہ نتک کر دیئے اور نتک اے ورکے دے واسدہ کام نہیں اے جینا کتاب میرے سامنے موجود ہے نا جی نتک مطلب بولنا اس بولنگا تعلق جینا ہے اوہ جاندار شہ ناڑے سورہ نملج میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ستائی نمبر سورہ میں اے دے اتے معروضات آپ دی بارگاج پہ رکھنا فرمایا وَوَارِسَ سُلَيْمَانُ وَدَاوُود اور حضرت سلیمان علیہ السلام دعود دے قائم مقام ہوئے قَالَ پھر ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوکو اُلِّبْنَا منتکت تیر اے سانو پرندیہ دا نتکویہ ہوندھا ہے پکھوان دا نتکویہ ہوندھا ہے پکھو دی بولیہ سانو سمجھاؤں دیئے پرندیہ دی بولیہ سانو سمجھاؤں دیئے مطلب پچھے کی فرمایا ہادا کتابوں نہ جانتکو علیکم بالحق اے ساڑی کتابیں اور اے نتکنار حق جڑایا اے بیان کر دیئے اسے طرح فیر فرمایا اُسے گلے دی دلیل وچھ میں اے گل پیا فرمانا ارز کرنا پیا فرمایا اُو لیمنا منتکت تیر کہ اسی پرندیہ دا نتکوی جاننے ہیں اتھے میں سورہ نجم پڑنا چانا گرامی اے خیدرہ باب ترون جانمبر سورہ جے لیے او میں آپ دی بارگاست پیا رکھنا سورہ نجم سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا مَا یانتک نئی بولدہ مَا یانتک جس کتاب دی گل پے کرنے ہیں اے نئی بولدی اَنِ الْحَوَا اپنی مرزینا اَنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا اے سالی جو اسی وحی کرنے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب حق اے اوہی بیان کردے نے جیڑی میں اللہ اے ننو وحی کر چکے اے گلہ جیڑی نے اے میں کر کے اگلی گال جیڑی یہ اوہ میں آپ دی بارگاچ پہ رکھنا اور پھر سرنا میں کلام دے چلنے ہی پیچھے جتے فرمایا نا کہ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ کہ اوہ جیڑی کتاب ہر کساں پہ جیئے اوہ کی کر دیئے تو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ ساریا آیات تو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ تَيْ تُعَنُوْ ذَات پاک کر دیئے وَيُوْ عَلِّمُهُمُ الْكِتَاب تَيْوْتُوْ عَلُوْ کِتَاب دی تعلیم دیں دی مطلب یہ ہے اتھے گویا اللہ کریم ایک گل پہ ارشاد فرمان دا ہے کہ اے جیڑی کتاب زاد دینا مصطفیٰ جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلمہ اے اپنی زبان لڑا پڑیاں شانہ بیان دے اور اتھے ایک سوال پیدا ہند ہے اگر اسی تاریخ دا مطالع کریے تے پھر زبور ٹھپی ٹھپائی ایک واری آگئی تو رات ایک واری لب گئی زبور ایک واری لب گئی سوہائف جیڑے نے صحیح پہ وہ بھی اسے ترہی لب گئی کیا اللہ انج نیس ہی کر سکتا کہ قرآن کریم جیڑا ہے اسے ترہی لہیا ٹھپیا ٹھپایا جناب محمد رسول اللہ نے لب جاندہ لاب سکتا زینہ جی لیکن کیوں نہیں لبا اللہ نے ایک گال برداشت ہی نہیں کی تھی کہ میرا سوڑا کوئی گال کرے کہ لوگ قرآن چٹوں نن لاغ پہن اللہ دی منشاہ یہ ہے اللہ دی مرضی یہ ہے کہ میرا نبی گن کرے لوگ کا دی پوری توجہ مراد نبی علاویت اللہ نبی کے پہ آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری توجہ نال پوری یقص ہوئی نال گرامی قدر ابا اتھے اللہ برداشت ہی نہیں کیتا اور میں ایک مقام جیڑا ہے اور ارز کرنا چاہنا آپ دی بارگاچ اسے جیڑا ہے ایک سورہ بکرہ دی ایک سو انتی نمبر آیا کریمہ جیڑی یہ او میں آپ دے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے گرامی قدر ابا ایک سو انتی نمبر آئیت ایک سو اٹھتی نمبر آئیت اور ایک سو ستائی نمبر آئیت ثانی ابو البشر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبی علیہ السلام آپ کعبہ پہ تبعیر کر دیں کعبہ جس میں آپ نے تبعیر کرنا شروع کی تھا بیت اللہ دیا بنیادہ جیڑی یہ نے اوچیاں کی تھی انہیں جس میں اوچیاں کی تھی انہیں تے او سویڑے آپ نے پتر نمبر آکھے ہیں کہ راب کھلو ایک دعا نہ مانگ لئی ہاں کیا مانگو آپ نے دعا مانگی ربنا تکبل مننا اللہ سونیاں قبول کر لئی آپ دال لوں پتر ہو جیڑی انجویاں نہیں کہتے پہلا منگی جاندی یہ دعا اور اوستوباد اور دعا قبول ہو کی تھی جاندی لیکن اتھے جیڑے ایک کلیہ الٹ پہ ہوتا ہے پہلا سند پہ مانگ دے نے مالکہ قبول کر لئی مالکہ قبول کر لئی آتھبان جب میں مالک نہیں بارگاہ اس طرح کی تا مالک سوڑے ہو اکھو سبحان اللہ ویسے ایک پکی پھینڈی گال کرا کہ اس مسیح تھی میں سے جنہیں بندے موجود ہیں اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ وآلہ وسلم آدھے وسیلہ نر اور عابد صدقہ نر اللہ نے توالی کوئی دوا قدر آدھ نہیں کی تھی اللہ اللہ انتظر آکھنا ہے مولوی جڑھا چلا ہو گئے ہیں ایک کیڑی پہ اگل کرتا ہے اسی تھی گوٹے کسا آسڑا نے دھاڑی تھی تھی سونی نہیں جانی اے مالک کڑو تسی پہ مگ دیو تھی مالک بڑے بیڑے تھا مالک مالک تو اڈے اٹھے آتھے جڑھے وہ پرطاندہ نہیں پیشاں یہاں فوراں سون لندہ ہے تے یہاں تھوڑی لیٹ فیٹ ہو جانتی ہے تے جے فیر بھی او لنو وی اتھے کامدی تا دیوہ تھی او بدائے راب دی مارکا چھو چنگی نا ہوئے مالک فیر بھی او لنو جڑا ہے او ایک مقام اتھے محفوظ فرمالندہ ہے اور دن ماشر دے اس دعا دا بدلہ اللہ امت محمدی انہوں اتا فرمائے کاما ویسے اصول یہ ہے کہ پہلا منگو بہت چھو دی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے او دا جواب دے او محفوظ کر لے او تھوڑا لیٹ دے لیکن جو منگ دے ہو مالک کو قبول کرتے ہیں ایک مقام یاد آن دا منو جتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او جی وہ دعوتہ دائے ازا دعان بلکہ ادھے تو پیچھلی آیا کریمہ کلے جا چھنڈا کر دین واسطے کافی ہے فرمایا وَعِذَا سَعَلَكَ عبادی اَنِّ فَإِنِّ قَرِيم قربان جائیے وَعِذَا سَعَلَكَ محمد سونے ہو تو آڑے کھوڑوں میرے بندے میرے بارے جو پچھن میں نے رہی ہوں کون پیاندہ ہے اللہ پیاندہ ہے پھر چاہ سلوہ ایسا کر لے دی اللہ کریم پیاندہ ہے محمد سونے ہو تو آڑے کھوڑوں سوال کرن عبادی میرے بندے انی میرے بارے بچھن فَإِنِّ قَرِيم میں نے رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کھنا لے رہے ہیں آگا لہ لو اقرب ہو عَلَيْهِ بِرْحَبْنِ الْوَرِيد اوہ بندے دا نڑنا دوڑے میں اوہ دے نڑ دے تو بھی بندے دے نہیں رہے ہیں ترقی کرنا آگا میں نے تھی اورکامی کوئی نہیں میں نے تھے ٹھیکے لگ گئے ہوں کہ میرے بندہ میرے یعنے پاسے پر تکیاوے آگا اجیب اداواتہ دائے ازا دعان میرے کل جس میں منگنے یعنے منگتا ہے میں فوراں ہوں دا جواب اتا کروں پور پیاندہ ہے اللہ پیاندہ ہے اچھا ایتھے ایک لفظ دے اجیب اداواتہ دائے ازا دعان ازا دعان جنے میں نے وہ منگے ظرف دیاں دو کس میں نے ایک ہے ظرف مکان ویہ سمسیتی مانگا ایک ہے ظرف زمان پاہوے پیمر مانگا پاہوے گجرات مانگا پاہوے وزیر آباد مانگا پاہوے گر کھڑ مانگا پاہوے گجرالے مانگا پاہوے سویرے مانگا پاہوے شامی مانگا پاہوے راتی مانگا پاہوے دیاری مانگا پاہوے جنادہ توبار مانگا پاہوے جنادہ توبار مانگا اللہ آنڈا میں جواب دے آنڈا معافی کنے دینی ہے آنڈی اللہ نے دینی ہے معافی دینے دا مالک کھوڑے اللہ معافی دا اختیار کی دے کھوڑے تو آنڈا تو میرا مالک کھوڑے آنڈا کھوڑے پہا میرے کھوڑو مانگ اللہ پہا آنڈا نا اللہ آنڈا بندیا میرے کھوڑو مانگ کیڈا جالوں میں وہ مولوی جیڑا آنکھیں نہیں ایتھے مانگ تو اہتھے نام آنگا اور دین تھی اللہ نے محمد عربی نے اللہ نے عطا فرمایا ہے تو محمد عربی نے امت مرد سے ہے نا کہ اللہ کریم نے آکھا میرے کو منگو جنہیں میرے منگو گے میں تو اٹھے منگن کا جواب دیاں گا اتھے روڑا پہ آگیا نہیں جنازے تو بعد نہیں منگنی جنازے تو پہلا نہیں منگنی اوہ اسی دن سنیا اسی دن لے دیکھائے لہا جمدہ وقتیں بھی بخصے دی دعا کرو تو تاں ہی انہوں پڑھ دی محرن تو بعد نہیں جمدے باتے تسی بہرے باتے دعا کرو نا کہ جو اللہ تنہوں معافی دے جو امید کیتی جاندی ہے کہ میرا اللہ بہربانی فرمائے تو اڑی زبان دی لاجے رکھے تو میں عجز دے گناہ معاف فرماتا میرا اللہ کریم ہے میرا اللہ بہربان ہے میرا رہیم ہے بیسے نا بندے نہیں تھے کسی نا یاری لائی ہوئے نا تو یار کسی اور ناڑ بھیجائے تو بندے نوں کوٹو پہنے شروع جاندے نہیں اے کھو سینے جائے میرا اللہ کنہ کریمے بنایا اپنے باتے کن تو کنزن مغفیان میں ایک چھپے اکھدانہ آیا فا احباب تو انعور رفا اللہ اندہ میں ایک چھپے اکھدانہ آیا میں نے اپنی ذات تے پیار آ گیا ری جا گئی میرا دل کرے کہ میں کلہ ہی نہ بیٹھا رہا میں نے کوئی پہچانے میں نے کوئی شیانے فا خلقتو القلب وفی روایت فا خلقتو محمدان پھر میں محمد رسول اللہ بھی تقلیق کی تھی لکے او رف تاکہ میں پہچانے آ جا گا اللہ کنہ کریمے یار بڑھایا اپنے باتے اتا تو انہوں تے میں نے کر چھڑے تو پھر وہ یار کنجدہ اتا کیتا ہے کہ آج چودری نے پتھے مجھے لگیا تکلیف ہوئے کہ میرے نبی نے کمبت ایک حضرہ تکلیف ہو دی لقد جاکم رسول اللہ دا قرآن ایک گل پیان دا ہے کہ اگر امتی نے تکلیف ہوئے تو نبی نے گران گزر دی نبی نے تکلیف ہو دی تو پھر چاہید ہے کہ بندہ اس نبی نے وفاق کرے اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی قدی ہے اور جی قدر بھی کو سچ کرے گرامی قدرہ باب گال پیان کرنا کہ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قابل دیا دیوارہ چکیاں نا تو اپنے بچے حضرت اسماعیل نوا کیا آج دعا نہ مانگ لیے رب کلو دعا نہ مانگ لیے دعا کی تھی ربنا تکبل منہ مالکہ قبول کرنے میں آتمان کے طرح کیتا میں کیا مالکہ اے تے اصولے پہلا منگو تے بات چھو تسی قبول کر دیو اے ادرد ابراہیم پہلا قبول لیے تی سنت کیوں پہ مگ دینے جواب اللہ بہن نے کہا یار جو ہے اوہ ساڑھا یار ہے نا تے یار ہے شکلے دا حکرک دے رہے میں ترلا کرنے آمن مصطفی صاحب دا یار جی آؤ نا پھر بھر انہیں نہیں سننی میں مفتی عظیم صاحب نا پانا آؤ انہیں واکھو آؤ انہیں دینا سنی انہیں اور دو کو بندے پانے نے شہیر بندے آفد عمران صاحب پالنے نے شبیر صاحب پالنے نے حضرت صاحب پہ جاؤ انہیں واکھو میرے نال چلنے پھر بھر لیکن اگر کوئی اونا آ جائے یار تو نہ اٹھے نہ گے لگے کالے سمجھ ہوں دیجئے بھئی بلا تشبیع و تمثیل بھئی قلون و حرش ہے یار نے آکیا ملکہ قبول کر لیں اللہ نے آکیا اچھا مہا قبول کی تھی گرامی قدر ہے باب ہو ہو حضرت ابراہیم نے مگیا کی کی تا جی بولو یار کی کی تا مگیا ہے اچھا مصطفیٰ کریم آلے پاسے آویے کتاب حاکا آلے پاسے آویے ایک مسجد جدے ویچ ہونتے ہی موہ ایدر کر کے نماز پڑھ دیا اس ویڑے لوگ موہ ایدر کر کے نماز پڑھ دے کل تھا مجھ ہوں دی پی جیڑی کرنا پہ پہلا ہون موہ ایدر کرنے اس ویڑے موہ ایدر ہے میرا نبی پیشی دی نماز پہ پڑھا دے پیشی دی نماز پڑھا دیا آپ دے دل ویچے خیال آیا کہتے کعبہ کے بلا بان جائے نا خیال آیا تے آپ نے اینکار کی آسمان آڑے پاسے موہ چکے آرہ جس ویڑے تے اللہ کریم نے فوراں ارشاد فرمایا قدن راو تقلبہ وجہ کا فیسہ ما محمد سونیوں اے جیڑا سجدہ چھ سیر پہ چک دیو نا اسی تکنیا پہ اسی تکنیا پہ فالانو بلینکا قبلتر تردا جدر تو اڈی برزیے تسی موہ او در پھیرو اسی اوہ ہی پاسا کے بلا بنا دیا اے فرق ہے یار مچ خلیل مچ تے حبیب مچ اے فرق ہے یار مچ تے کتاب حق مچ جس کتاب دی گل کی تھی جا رہی آخری گال آپ دی سماعتاں دی نظر پہ کرنا اللہ دی یہ ملش ہے کہ محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جنب جانب دی یہ تو پھر یار بولے اگرہ دھوڑا جہا اچھا میں حدیث پاک پڑھ لگا آپ توجہ رکھو ایک سیابی نہیں حدرت جابر کتاب دنائے مصنف عبد الرزاق اگر آپ شبید حدیث پاک دیا حضرت جابر پوچھیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے ساریا تو پہنا کیری شاہ بڑھائی فرمایا عبد الرزاق مسنف عبد الرضاق جو حدیث باغا عبد الرضاق عن مؤمر عن ابن المنقدر عن جابر سلللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم عن اول شیئن حلقہ اللہ تعالی فقالاً نبیو سلللہ علیہ وآلہ 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 حوماً نور و نبی کا یا جابرو خلقہ اللہ تعالی سُم خلق فیہ کل خیرن و خلق بادہو کل شیئن وحین حلقہو اکامہو من مقام القرب اسنا عشر الف سنہ فالعرش والکرسی من نوری والقربیونہ من نوری والروحانی جونہ والملائکتو من نوری والملائکتو سماوات سبع من نوری والشمسو والکبرو والکواکب من نوری والعقلو والتوفیق من نوری والارواحو الرسولے والانبیاء من نوری والشہداء والسعاداء والسالحونہ من نتاج نوری سمم خلق اللہ آدم من الارد فرقب فیه النور فی جمین ہی سم من تکل الى شیسن و کان جان تکلو من طاہرن الى طیب و من طیب الى طاہرن الى ان او صلی اللہ سلو عبداللہ ابن عبد المطلب و منہو الى رحم امی آمنت و بنت باب سمم اخرجنی الى الدنیا فجعالنی سید المرسلین و خاتم النبیجین و رحمتا للعالمین و قائد الغر المحجلین و حاق دا کان بد او حل کے نبیے کا یا جابر اوکمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلیجہ چھنڈا کاردین واسطے کافی ہے اگر آپ اجازت دیو تھا میں دو کمیلت آپ دے ہوتے لینا حضرت جابر نے پوچھیا امام بخاری دیادہ استاد نے اپنی سند نارے حدیث بیان کی تھی کیا فرمایا فرمایا پوچھیا یا رسول اللہ اللہ نے ثابت ہوں پہلا کیری شاہ بنائی سمجھا دیجی میں کلی گلپیا کرنا سارے ہاں تو پہلا کیری شاہ بنائیے عبدالعباد تا کوئی بندہ ضعیف حدیث میں نہیں لے آسکتا کہ نبی پاک نے آکھا ہوئے منو کی پتہ ہے اللہ کوڑو پوچھو کاملیوارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اللہ جب میرے اللہ نے ارساق فرمایا مَا جانتِكو عَنِ الْحَوَا اِنْ هَوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کہ محمد سوڑے دی زبان ہوتے میں اللہ کلام کرنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ تاجدارِ ختمِ نبومت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور وچھو تیرے نبی دی نور نو پیدا فرمایا اور اکیہ وحینا خلقہو مِن مقامِ القرب اثنہ عشرہ الفتنہ براد ہر سر اللہ نے مقامِ قرب وچھو نورِ محمدی نو رکھے اور اس دوبار کیا کہتا ہے فَلْعَرْش والَقُرْسِ مِنْ نُورِ عرصتِ کرسی اللہ نے محمد نور وچھو بڑھائی اور پھیرا کیا کرو بیان اے جنہیں کرو بیان عظیمی دے عثمانہ دے درمیانے کرو بیان اے اللہ نے محمد عربی دے نور وچھو بڑھائی اور کیا فرمایا اگر کیا فرمایا پورا مضمون چھاڑ کے بیچے ایک اگال کی تھی وَعَرْوَحُ الرُسُّلِ وَالِ عَنْبِيَا مِنْ نُورِ نبیات رسولہ دیا روحا اللہ نے محمد عربی دے نور وچھو بڑھائی اور پھر مضمون پیا چاڑنا اگر پھیرا کیا کہ سُمَّ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الْعَرْضِ پھر اللہ نے زیوی وچھو تو آڈیت میرے اببینوں پیدا فرمائے آدم علیہ السلام نے زیوی وچھو پیدا فرمائے فَرَقَّبَ فِيهِمْ نُورِ اور میرا نور جڑا ہے اونا تے سوار کیتا ہے کتھے فید جبی نہیں اونا دے متھے وچھ سُمَّ مَنْ تَقَلَا إِلَىٰ شِیْسِن پھر اونا دے پتر حضر شیش دی طرف جڑا ہے او نور محمدی جڑا ہے اوہ ٹرکیہ ہے اور اس تو بات وَقَانَ يَنْ تَقْلُ مِنْ تَحِرِنِ الٰہِ طَيِّبِن وَمِنْ تَحِرِنِ الٰہِ طَيِّبِنِ الٰہِ اَنْ اَوْسَلَهُ اللَّهُ سُولِ اسے طرح تُردیاں تُردیاں میرے ابا جی حضرت عبداللہ دی کارل میں چاہ گئے اسے طرح جڑا ہے اوہ نور جڑا ہوا میری ماں وحب دے بطنِ ادھر میں چڑا ہے اوہ شفت ہو گیا اور اوستو بات سُمَّ آہ راجانی الہ دنیا پھر اللہ پاک نے دنیا اتظار کیتا ہے اور رسول اللہ دا سردار بنایا ہے نبیان دا خاتم بنایا ہے مقرب بندیاں دا امام بنایا ہے یا کیا اس طرح میریاں شانہ جڑیاں نے وہ ظاہر ہوئی ہیں سباہ راجانی الہ گلامی قدرہ باب اے جیری کتاب ہے نا دی کتاب علف لا مین ذالق الکتاب لا رائبا میں گل کرنا لاہور چپ اوہ شہرے جتھے امیر و مجاہدین مولانا خادم حسین رزوی دا مزارے پھر انا لاہور پھر چپ کرنا انا اوہ شہرے جتھے داتا علیہ جویری دا مزارے گرامی قدرہ باب اسے در انا ملتان شریف پھر چپ کرنا پھر انا اے اوہ شہرے جتھے غزالیہ زمان دا مزارے اور سمجھو اللہ نے کہا علف لامی چھو زالک الکتاب لا رائب افی اگر کیا ہے اے محمد اے کتاب کتاب محمد بلات محمد اے اوہ ذات ہے جدے کے کوئی شاکر نہیں گرامی قدرہ باب اے ایک معنی بیان کی تاہوں میں آپ دی بارگچ رکھ دیتا ہے اگر اے ہی معنی لیا جائے جڑا علمانے اکثر علمانے لیا ہے تو دے تو اے کتاب مراد ہے اور گرامی قدرہ باب ایک کتاب چیڑیے اے کنجھ دی کتابیں اے بچے ہیں نو لوگ کتاب ملائے کے دن 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 اے چوتھے دیڑے اسے دن 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 کدے کتاب مہدر پئی یا نہیں کدے ادھر پئی یا نہیں کدے امان دی او چھڑڑی دیا اے کتاب مہا کٹھیاں کار اببا آوے دی پھاڑ کے مارے دی کتاب مہا چوک لیکن اے کتاب ایسی یہ پہلا بچے نو وضو کروایا جان دا ہے اے کتاب ہو دے سینے نا لائی جان دیئے تیو سینے نا لائ کے پاک ہو کے مسیح تھی آگیاں دا ہے کاری جی میں شبارہ پڑھنا ہے فیرو بچپن تو لائے کے مرن تا کلنا دی توفیق نر رب دا قرآن پڑھ دا رہن دا ہے او دا دیل نہیں پڑھ دا تیو اس قرآن نو اللہ نے اجاز دیتا ہے کہ بھئی انو جنی باری پڑھو گے ہر باری نمہ علم جڑا بندے اٹھے کھول کے رکے اور ادھا اجاز اور ادھا جڑے او منی گل یاد ہوں دی آخری گل آپ دی بارگاچ پیا کرنا گل مگ گئی اوے جڑے او کام جڑے لمک جاندہ تھوڑا ایک بدرک گزرینے صدرالحفادر بدرالعماسل حضرت پیر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ ایک کماری جان پیرتے سامنے ہو آگئے رحم آریا چاندہ انہیں گا موروی جی کھلو وہ تو انو تو انو تھا ساڑا وید یاد ہے لیڈی ساڑی کتاب مقدر یاد ہے نا کہنی منو تر ہی یاد ہے نا کہنی جیدے بندی ہو منو تو اڑے قرآن دے پندرہ سپارے یاد نے کنے پندرہ سپارے یاد نے اے ساویے تفسیر نعیم نے دکھے ہے پندرہ سپارے یادہ سپارے والا یاد نہیں منو انہیں یاد نے تے توانو تے آپ نے فرمایا اے ساڑے قرآن دا اجازہ نا توانا میرے ویدنو مزارہ سال ہو گئے نے اے تے اندوستانوں بار نہیں نکل سکیا اللہ نے محمد عربی نے اے قرآن کریم سدھے چودہ سدھیاں پہنا عطا فرمایا ہے کہ اے دا اجازہ اپنے اے سینے چھے بڑھنے ہی بڑھنے پگانی اے سینے چھے بھی بڑھ جن گرامی قدرہ بہت عظمتانی کتابیں انہوں گنیمت جانئیے اور اے تدبر کریے تفکر کریے اور اے دے کلو زندگی گزارن دے بڑھ سکیے اے نہیں کہ انہوں لپیٹ کیا اوہ اچھی تھاں تے راکھ دے اوہ جدو بابے دی جان اڑے اوہ اس ویڑے آتھا پہ اے روپے جان نہیں آتھے رکھے اے اتھے اتھے رکھنا لی کتاب نہیں روز کھول لڑا لی کتاب ہے جس کار روز قرآن کھول لے اتھے اللہ دیارامتہ نازل ہون دیئنے اتھے برکتہ نی نازل ہون دیئنے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین